تیس پرسنٹ مانگنے ہیں باقی ستر پرسنٹ وہ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بس اوپر اوپر سے دکھا رہے تھے کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کپڑوں میں ورنہ باقی چیزوں پر تو وہ بلکل بھی نہیں رضا مندی ہو رہی تھی اور باقی رہ گئی بات کے چھپانے کی دکھانے کی تو ان کے اپنے ہی مذہب میں یا ان کے اپنے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ عورتوں کو خود دیکھ کر ٹرگرڈ ہوتے ہیں ان کی فلمز ہو جائے ان کے اپنے محلے ہو جائے ان کے اپنے علاقے ہو جائے اگر اس جگہ پر بات کی جائے تو ان لوگوں کے ہی اندر خود کے اندر کھوٹ پایا جاتا ہے ان کے اپنے آبیاں بھائی اپنی جتنے شاستر پڑے اس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کا کہا جو ان کے بڑے گیانی لوگ ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہر انسان ٹرگرڈ ہوتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو ان کے بڑوں نے بتایا ہے نا اگر نہیں ہوتا تو وہ کیسے بتاتے اور یہ نہیں مانتے ان کی اپنی مرضی یہ تو وہ ایسے ہے کہ ہم گروسری کی شاپ میں گئے اور اپنی پسند کی چیزیں ڈالیں جو ہمیں پسند تھا وہ ہم نے لے لیا جو میں نہیں پسند ہوں وہ چھوڑا ہے تو پھر تو اس حساب سے ہوا کہ آپ اپنے مذہب کو اچھے سے ایمپورٹس دیتے ہی نہیں جنہوں نے بکس لکھی ان کو ایمپورٹس دیتے ہی نہیں یعنی آپ کی نظر میں وہ ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ میں رکھوں گا اور جو مجھے پسند نہیں وہ میں نہیں رکھوں گا اور باقی جس طرح ہاں سے یہ جو ایک اور بھی آئے تھے وہ جوتا اور کپڑوں کی باتیں کر رہے تھے ریولیشن ہر جگہ بھی آئی جوتا کی کمی تھی جوتا کی کمی تھی یا اس کا کوئی مندر مندر کے باہر سے اس کی چپل چوری ہو گئی تھی مجھے نہیں سمجھ آئی جو جوتا میں کیوں گس گیا تھا بھائی اس طرح ہاں سے اور بھائی میں وہ جب آپ شروع میں جب وہ بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ میک اپ اور وہ جو میسر سے میک اپ کروا کر رہے تھے میں اس لیے اس پہ ہس رہی تھی کیونکہ بھائی پروفیشن میں نے چار پان سال بیوٹیشن اور اےر ڈرسر رہی ہوں اس لیے مجھے ہسی آگی تھی میں نے بھی لوگوں کو ان کی شکلیں بوریاں کھول کے پھنکی ہوئی ہیں پتہ ہے کہ ان کی شکلیں چینج کیسے کرنی ہے ان کو چڑے سے ہورپری کیسے بنانا ہے وہ سارے ٹکنیکس پتہ ہے تو اس لیے مجھے ہسی اس بات پہ آ رہی تھی اب آپ نے بول دیا ٹکنیکس پتہ ہے تو سناتری مہیلہ یا نہ آئے ہیں کہیں نہیں یہ ہوگی چلیں اور بھائی وہ میری پیچھے دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو ایک لڑکی کا بتایا تھا جو کرشنا کی بھگت ہے اور آپ نے کہا تھا آپ کا پتہ اس کو دے دیا میں نے اس کو آپ کا پتہ دے دیا اور بھائی میں نے اس کو یہ بھی کہا اور ایک سوال بھائی اس نے آپ کے لیے بھیجا ہے اس نے کہا کہ مجھے ساتھ سال ہوئے سنسکریت سیکھتے ہوئے مجھے ابھی تک نہیں آئی پوری طرح اور آمر بھائی نے اتنی تھوڑے ٹائم میں کیسے سیکھ لی میں کہا بھائی کہ نا دماغ میں نا وہ آئے تھے آپ کی چار پر بھنگوان وہ دیکھے نا ان کے دماغ میں سیڈی ڈالکی چلے گئے اب آپ جاؤ گی نا ان کو سب کچھ یاد ہے نہیں نہیں میں بھی سیکھ رہا ہوں ابھی کوشش تو جاری ہے تو مگر بھائی وہ جو انتی تھی نا وہ بھی اپنی میں نے جتنے ریفرنسز آپ نے دیئے یا پھر علی رضا خورم بھائی دیتے ہیں اور ڈاکٹر مفتی جاسن عدی الواجدی صاحب ہیں وہ دیتے ہیں میں نے وہ سائے ریفرنسز اس کو دیئے اس نے جب چیک کیے تو آگے سے کہتی ہے یہ سب غلط ہے میرے بھائیہ صحیح بولتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے آپ ایسے کرو آمر بھائی کے پاس چلے جو آمر بھائی آپ کو یہ جتنے آپ نے ریفرنسز مجھے دیئے ہیں وہ آمر بھائی کو دے دو تو آمر بھائی آپ کو بتا دیں گے کہتی میں نہیں جاؤں گی میں ان سے نراز ہوں تو میں کہا کیوں نراز ہو بھائی تاڑے کاردی کو چوری چوری پائی نکر لی ہے منہو داستو میں پائی نگالکہ لنگی تو آگے کہتی میں اپنے بھائیہ کو بیج دوں گی تو میں نے کہا بھائیہ کو بیج دوں گی تو میں نے اس کو سارا آپ کو بتا دیا میں نے کہا بہنہ جب جانا ہوں میں بتا دینا کہ میں نے آپ کو بھیج ہے اب بھائی آپ کو پروٹوکول بھی دے دیں گے تھوڑا بہت تو پھر اترا سے بات ہوئی اور اس لڑکی کی بھی کچھ باتوں پر مجھے ایک بات آیا بھائی کہ ان کا وہ جو ان کے سورج دیوتا تھے ان کا آگے سے کوئی بیٹا تھا تو اس نے کوئی مندر بنوایا تھا جہاں پر بہت ساری مورثی ہیں جو مندر کے باہر چپس ہیں جو نازیبہ مورثی ہیں میں نے اس پر بات ہو رہی تھی تو کہتی ہے کہ یہ نا آپ ان کو گندے وے میں دیکھ رہی ہو یہ ایک آٹ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک آٹ ہے مگر آپ ایک بات بتا دو اگر میں اس کی جگہ آپ کی ممہ کی یا آپ کی یا آپ کی کوئی بہن ہو یا کوئی بھی ہو اس کی مورثی لگاؤں تو کیسا کہتی وہ آٹ نہیں ہے یہ آٹ ہے میں کہا یہ بھی تو کسی کی ماں بہن یا بیٹی ہوگی جس کی آپ نے مورثی بنائی ہے نا بینا کسی کی تو آپ شکل دیکھیں نہیں بنا سکتے یا پھر سوچ کی تو آپ بنا ہی نہیں سکتے تو اسی سارے پوائنٹ پر بات ہوئی مگر وہ کہتے ہیں نا میں نے ایک چیز چیک کی ہے بھائی جو سناتنی ہے نا یہ لوگ اندھے نہیں ہیں یہ بہرے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سمون بکمون اومجون تو وہ یہ لوگ وہی چیزیں ہیں کیونکہ ان کے اندر جدز ہیں یہ چیزیں کیونکہ یہ لوگ سچ دیکھنا نہیں چاہتے یہ اندھوں کی طرح بہروں کی طرح گنگوں کی طرح سچ چلنا چاہتے ہیں ان کو اگر سچ دکھائیں نا تو ان کو تقلیف ہوتی ہے اگر ہم لوگ یہ جی طرح آپ نے ریفرینسی دیا اگر میں بھی ریفرینسی اس کو دوں نا تو اس کا پہلے لفظ یہ ہوگا کہ یہ سب غلط ہے مجھے جو پتا ہے وہ مجھے پتا ہے تو آپ کو کون سے بھگوان نے آکے آپ کے گھر میں آکے آپ کو بکس دی ہیں جس میں آپ کو ریفرینسیز دیئے جو ہمیں نہیں دیئے یا ہمارے پاس جو بکس ہیں یا ہارڈ کوپیز ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہیں تو ان کی انہی چیزوں کے وقت اور ایک اور چیز بھائی اس لڑکی پر ایک اور ہسی مجھے یہ آئی کہ میں نے اس کو اتنا صرف کام میں نے کہا سورتِ کیف ہے اس کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک دفعہ پڑھو بھائی آپ مانیں گے نہیں کہ اس نے پڑھنے کی وجہے اس نے اس کی ٹرانسلیشن خود سے کرنا شروع کر دی اب اس کی منٹیلٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا مجھے تو لگا کوئی وہ نیم پاگل قسم کی لڑکی ہے اور ابھی صرف ہوگی کوئی انیس یا بیس سالوں کی ہوگی اور وہ عجیب عجیب سی سوالات کرتی ہے اگر اس کو کہیں کہیں نہ کہ یہ سائنس کے پر ہے تو وہ کہتی ہے نہیں یہ سائنس پر نہیں ہمارے کرشنا نے کہہ دیا تو کہہ دیا اور میں نے جب اس کو آپ کا ریفرینسز دیئے اگر وہ آپ کے پاس آئی ہے اس نے اپنے بھائیہ کو بھیجا آپ کو پتا لگ جائے گا کہ وہ لوگ مطلب کسی چیز کے پوائنٹ پر بولا ہی نہیں چاہتے آج اس نے ابھی ادھرا سسٹر کہہ رہی تھی اور صدیقہ سسٹر کہہ رہی تھی اور لینہ سسٹر کہ یہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ان کو ان کو وہ ہو گیا آنکھوں کے آگے نا وہ سب چیزیں ہوگی ان کو فلم اے ڈرام اے ان کے آس پاس دیکھنے کی وجہ سے نا ان کو فیل نہیں آتا کہ سامنے لئے عورت ہے یہ اس کو ایک جانور یا ایک سپیشیز کی طرح لیتے ہیں جو سامنے گھوم پھر رہی ہے جو ان کے ان کے وہ کہتے ہیں اسلام میں عورت کو منورجن کے لیے یا پھر انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ان کے مذہب کے حساب سے تو ان کو چھپایا گیا ہے پر یہ عورت کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو ہمارے لئے انٹرٹین کریں اس کو ہم دیکھیں مگر مجھے یہ آتا ہے کہ انسان چلو باہر کا تو کر لیتا ہے اپنے گھر کے اندر بھی اگر یہ چیزیں کریں تو پھر تو وہی بات ہوگی جساں آپ نے کہا ہے تھنیا پدینہ اور برف سب کچھ انہوں نے کھائی ہوئی ہے ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو بس میں یہی کہوں گی اور جی طرح ہمارے بھی چینل پر لوگ آکے جب بولتے ہیں یا کچھ بھی تو مجھے ایک بات پر بہت ہسی بھی آتی ہے کہ آپ اس ایسی چیز کو پرٹینڈ کر رہے ہو جس کا کوئی وجود نہیں ہے جساں بھائی میں نے ایک سے یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ کو اپنا کسی چیز کی مجودگی کا بتانا ہے بھائی جساں آپ کہو کہ آپ آپ کے پاس کوئی چیز ہے میں کہوں گی اس کی مجودگی کی کوئی وجہ بتا ہے آپ کو یہ چیز یہاں پر اس جگہ پر ہے تو وہ جگہ پر وہ چیز ہوگی تو میں مان جاؤں گی ہان جی بھائی نے بتائی تھی یہ اسی جگہ پر اس پوائنٹ پر پر ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کوئی وجہ بتائیں کس جگہ پر کس پوائنٹ پر وہ چیز مجود ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں دیووشنل ہے ہم لوگوں نے سوچا ہے تو آپ سوچوں سے زندگی نہیں بنتی سوچوں سے سائنس نہیں بنی سوچوں سے ہم بیٹھ کے سوچ قرآن میں بھی ہے اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ جو سوچنا ہے اس کے بعد عمل کرنا ہے عمل سے ہی آپ کا کام بنے گا اگر ہم بیٹھتے ہیں اگر آپ یہیں آپ آج سٹریم میں نہیں ہوتے اگر یہ آپ سٹریم نہیں کر رہے ہوتے یہ آپ کا چینل نہیں ہوتا تو کیا ہم تک آپ کی بات پہنچتی کیا ہم تک آپ کی جو پوائنٹس ہیں وہ ہم تک پہنچتے آپ نے سوچا آپ نے یہ جو ٹیکنالوجیز کو یوز کیا یوز کر کر آپ یہاں آئے آج ہم لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں ایزا ٹیچر ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں جب آپ کو سیکھنے کے لیے اچھا پلائٹ فارم مل رہا ہے تو آپ صرف سوچ کے وہ چیز نہیں بنا سکتے اس کے پیچھے لوجکس بھی ہوتی ہیں جس طرح اب سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ جس طرح وہ ایک حدیث ہے مجھے اس کا معفوم ہے کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے نماز پڑتے ہوئے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے سائنس نے آج پروف کیا ہے کہ کیوں نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم کھو جاتے ہیں آسمان میں اس لئے ہم لوگ جتنی بھی سرچیز کی ہیں وہ ہم نے چھت کے نیچے مطلب ایک شیڈو کے نیچے کی ہیں تاکہ ہمارا دھیان آسمان میں نہ جائے کیونکہ اللہ تعالی نے آسمان کو بہت وسیع بنایا ہے ہم اس پر کھو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے موہ میں لے لیتی ہے تو میں وہ کہتی ہوں کہ آپ کی کتابوں میں اگر لوجک کی بات ہے بھائی تو کوئی بھی انسان آپ کو اس لوجک سے نہیں ہٹائے گا اگر آپ کی بکس میں عورتوں کو ڈھگناوان لکھا ہوا ہے اگر ہماری لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو اپنا پردہ کرنا ہے زبردستی نہیں ہے جس طرح میرے گھر میں میرے گھر والوں نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پردہ کرو اگر نہیں ہے تو بیٹا آپ پر دیپینڈ ہے میں نے کیا یہ مجھے پسند آیا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں مارکٹ میں جاتی ہوں یا کہیں جاتی ہوں میں فریلی ہو کے گھوم سکتی ہوں میں گھوم کے آرام سے چیزیں لے سکتی ہوں آرام سے بات کر سکتی ہوں کانفیڈنس لیول آپ کا اگر ٹونٹی ہے تو آپ اب آیا یا برکہ پہنو گا آپ کا میں کہتی ہوں ہنڈر پرسن سے بھی اوپر جائے گا لوگ آپ کی ریسپیکٹ اس سے بھی دس گناہ زیادہ کریں گے آپ کسی مارکٹ میں چل جاؤ کسی محفیل میں چلے جاؤ کسی شادی میں چلے جو اگر آپ پورے ہجاب میں ہونا سب سے زیادہ پروٹوکل آپ کو ملے گا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ دین پر ہے یہ اس اللہ کے دین پر جس پر ہم نہیں چل رہے ہم وہ دین نہیں چلا پا رہے جس پر ہمیں چلنا چاہیے اب مگر اس پر آپ سے اگر بات کی جائے تو لوگ جب دین پر بات کرتے ہیں آہ میجورٹی میں بھی یہاں پر بھی لوگوں کو دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ علی ایک چیز کہ ہم نے صرف مرنا ہے تبلہ کا نام لیں جب ہم نے پیدا جو بیچ کا جی طرح پورشن ہے وہ ہم یہ نون مسلم کی طرح ہی گزاریں گی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کا جب بیچ کا پورشن ہوتا ہے نا اس میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ اس دنیا میں کھیڑ اور تماشی کے لیے آئے ہو مطلب کھیڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہتی مزاق میں گزار دو فضول کاموں میں گزار دو آپ نے کچھ نہیں کیا وہ حساب ہوگی آپ آفیس جاتے ہو آپ کام نہیں کرتے تو کیا لاس میں آپ کا جو آفیس کا پی ہے ہے وہ آپ کو کیوں پیے دے گا کیونکہ آپ نے کام تو کیا ہی نہیں اس کے بدلے میں وہ آپ کو پیمر کیوں دے وہ کہے گا بھئی تو پورا دن تو فضول بیٹھ کے اٹکی لیاں کر کے گیا ہے تو اب تجھے تو پیسے نہیں ملنے چاہیے یہی حساب ان سناتنیوں کا ہے ان کے بکس میں ان کو سارا کوئی تکسپلین کیا گیا ہے ان کے جتنے بھی سوامی گزرے ہیں اچاریا گزرے ہیں ان لوگوں نے ان کو ڈیٹیلز میں بتا دیا ہے کہ آپ کی کہاں غلطی ہے کہاں نہیں غلطی وہ الگ بات ہے بھائی یہ مانے یا نہ مانے یہ اس لیے نہیں مانتے اگر یہ جزیں مان گئے فرض کریں جزیں یہ مان گئے ان کی عورتیں جو اپنے پنجرے سے باہر نکل گئی ہیں مطلب اپنے پنجرے سے وہ باہر نکل چکی ہے وہ اندر پنجرے میں نہیں آ سکتی کیونکہ اگر آئیں تو وہ یا تو ان کو مار ڈالیں گی یا خود مر جائیں گی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی اچھے بات ایک لڑکے نے میرے سے کمنٹ کیا میں اس کو کہا میں نے کہتا ہمارے میں نا آزادی ہے پر بھائی آزادی کیسے ہے لاسٹ میں آکے آپ کے سب بھگوانوں نے اب دیکھیں اسلام میں سوسائیڈ منہ ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے تم من نہیں سکتے جب تک تمہارا وقت میں نے جو لکھا ہے تم اسی ٹائم پر مرو گے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہے اور جب ہمارا وقت لکھ ہم نے تب پیدا ہونا ہے میں نے کہا آپ ایک چیز ایکسپلین کرو آپ کے سارے جتنے بھی گوڑس ہیں جتنی بھی دیویں ہیں ان لوگوں نے خودکشی کیوں کی یعنی انہوں نے آپ کو لیسن دیا ہے کہ بیٹا جب تم تھک جاؤ نا اور دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہ کر پاؤ کبھی کبھی انسان ہیں ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں ہم بھی مسلمان ہیں یا کوئی بھی ریلیجن کے ہوتے ہیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ جا کے پھانسی لٹک جاؤ چھلانگ مار کے مر جاؤ پانی میں جوپ کے مر جاؤ تو یہ حل نہیں ہے تو اس نے آگے سے کہا یہی ایک حل ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے تو میں کہا اگر آپ اگلے جنہوں میں لال بیک بن گی تو لال بیک کی قسمت تو ایک ہی دن کی ہوگی وہ باہر آ کر کسی کی جوتی کی نیچے جوتی کھا کے پچکا کے مر جائے گا تو اس نے کہا ہم پھر تو پیدا ہو جائیں گے میں کہا ریسائیکل بین بننے سے پہلے آپ کو انسان بننا ہے آپ کو عزت دینی ہے آپ کو جو مورتی کے ساتھ آپ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی میں کہا کبھی آپ جاتے ہو تو آپ کو بھی پتا ہے مورتیوں کو پانی میں پھینک دیتے ہیں ان کے جو جسم کے کپڑے اتر جاتے ہیں اگلے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی آپ کی ماں کی بیٹی کی بہن کی ایسی مورتیاں بنا کے لوگ رکھیں تو آپ کے اندر فیلنگز کیا ہوں گی آپ کو تو دل کرے گا اس کا خون کر دے مگر آپ نے کہا کیا خود کو وہ دیکھ دیکھ کے آپ نے اندر وہ وہ آپ ایکسٹرا ہو گئے ہو وہ تھنڈے ہو گئے ہو کہ کوئی نہیں ہم اسی طرح رہیں گے ہمیں اسی طرح رہیں گے جس طرح وہ ایک مجھے بھی یہاں بات ہے یاد ہے ہی سمائل ٹو جنہ کے جو زیشان علی بھائی ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ بتایا کہتے ہیں ویسٹ میں عورتیں کہتے ہیں جو ہم نے تھوک دیا تھا اس کی عورتیں اب وہ چاٹ رہی ہیں جو ہم نے تھوک دیا تھا وہ اب یہ چاٹ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو کہنے کو بہت کچھ ہے لوگوں کے دھوئیں نگل جائیں گے ٹھیک ہے جی سبا چھے گھنٹے ماشاءاللہ اللہ سلامتے رکھے باقی یہ جو آپ نے آسوان کی طرف دیکھنے کے منع کا بتایا مجھے نہیں بتا واللہ والم یہ کہاں سے یا کس کانٹیکس میں بات ہی مجھے سمجھ نہیں آئی پروپر یہ نماز میں اس نے پوچھا تھا کہ نماز میں آپ آسوان کی طرف نہ دیکھیں نہیں بھائی وہ کوئی احدیث تھی میں اس کا ریفرنس آپ کو دوں گی ریفرنس میرے پاس ہے میں آپ کو دے دوں گی اس میں کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ آسمان کی طرف وہ ایک مجھے پوری پتہ نہیں میں نے اس کا معفوم بتایا کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے مطلب وہ نماز پڑھ رہے تھے یا کچھ کے اس ٹائم پہ آسمان کی طرف نہیں دینا نہیں 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 میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا ایک ریکویسٹ کروں گا اب میری بہن ہے آپ نے اسلام کے بارے میں یہ کسی چیز کے بارے میں بھی جب بھی کوئی رائے دینی ہے نا اس پہ آپ کو اثنٹک ہونا چاہیے کوشش کرنی ہے خاص طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ایک ہے آپ تک انفرمیشن رہے ایک ہے آگے آپ نے اپنا یہ رول بنانا ہے کہ جب کسی نون مسلم کے ساتھ آپ نے کوئی انفرمیشن شیئر کرنی ہے نا کوئی انٹریکشن کرنا ہے نون مسلم کو میری وعد آرہی آپ کو آپ نے جب کسی نون مسلم کے ساتھ گفتگو کرنی ہے یہ انٹریکشن ہوگا یہ نون مسلم کے ساتھ بات ہوگی انفرمیشن شیئر کرنی ہے آپ نے میک شور کرنا ہے ہنڈرڈی نین پسنٹ کہ وہ بات اثنٹک ہو ورنہ آپ نے نہیں کرنی یہ آپ نے اپنی عادت بنانی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ہم تو اور طریقے سے چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں سامنے والے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اور طریقے پر چل پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ کوشش ہم نے کرنی ہے باقی ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں بڑے سٹرانگ پوائنٹ ہے آپ کے اور مجھے اچھا لگا الحمدللہ کے جو ہے نا ہماری جو سسٹرز ہیں الحمدللہ وہ چیزوں کو سمجھ رہی ہیں سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اور ان پر اپنا ایک انالیسز اپنی ایک تھیم رکھتی ہیں بڑا زبردست ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دوسرا میں نے آپ کو جو چیز کہنی تھی وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک ریاکشن چینل ہے اور میں دیکھتا ہوں الحمدللہ میں نے اسی لیے حالانکہ مجھے وہ بڑے ان نوٹفکیشنز آ رہے ہوتے ہیں کئی ایسی ہیں خواتین بھی جو ریاکشن کر رہی ہیں میں عزت سے نام لوں گا مگر انہوں نے پردے کا احتمام وغیرہ نہیں کیا ہوتا مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ چیز لگی کہ الحمدللہ ہماری جو آٹی اسلامیک ریاکشن کی سسٹرز ہیں انہوں نے پردے کا احتمام کر کے ریاکشن پر کام کر کے دکھا رہی ہیں کہ ایک عورت ریاکشن کے چینل بھی بنا کر اس پر وڈیو پر بات کر کے اس پر اپنا تھیسز اپنا لینسز پیش کرتے ہیں اپنا تجزیہ رکھتی ہیں اور پردے کا بھی خیال رکھتی ہیں الحمدللہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کے اور اس کو جاری اور ساری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور جبکہ دوستہ ہمارے وہ ضرور سسٹر آر ٹی اسلامیک جو ریاکشن چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اچھا اس میں میرا سجیشن آپ کو بھی اور ہمیشہ یہ رہا ہوا ہے وہ یہ رہت ہے میں خود بھی اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالتا ہوں حالانکہ آہ میں میری نیچر یہ ہوتی تھی میں کہتا تھا جو آئے بچے جانے نہ پائے ہاں وہ سوحیل احمد کہندہ ہوں تھا کہندہ ہے جڑا اندر آرہے لمحے پالو ٹھیک ہے جڑا آرہے لمحے پالو میری یہ عادت ہوتی تھی مگر اس کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں جو میں ہمیشہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں نا جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو میں یہ سجیشن کرتا ہوں وہ سجیشن یہ ہے خاص طور پر سسٹرز کے لیے اور میلز کے لیے بھی وہ سجیشن یہ ہے کہ کوشش کریں کمنٹس میں یا پرائیویٹ میں اپنا ٹائم کم سے کم بیسٹ کریں اس کا فائدہ کم ہوتا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں کمنٹس میں آپ جب الچتے ہو اگلے بندہ اور مان سکتا کے ساتھ اور منٹالیٹی کے ساتھ آیا ہوتا ہے وہ آپ کو گسیٹتا جائے گا آپ کا ٹائم لے جائے گا اسی طریقے سے جو پرائیویٹ کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں اگر تو سسٹرز کی ہیں تو ہاں ان کو ٹائم دیل باتا ہے میلز کے ساتھ تو بیسے بھی انٹریکشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہانے بازی سے بڑے طریقے سے ہمارے پاس آتے ہیں عورتیں ہیں وہ جو ہے نا اور طریقے سے معاملہ ہے مردوں کا اور طریقے سے معاملہ ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی میل آئے کوئی ایسی چیز ہوئے اٹریکشن ہو تو آپ نے اس کو ہمارے پاس ریفر کر دینا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ ہمارے بھائی کی سٹریم ہے لائیو لنک اوپن کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہے یہ کیڑا کاٹ رہا ہے تو آپ نہ ادھر چلے جائیں ٹھیک ہے اور کئی مسلمان بھی آئیں گے یہ بھی میں لائیو بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میری یاد ہے میں لائیو بولتا ہوں جو بولتا ہوں کئی مسلمان بھی آئیں گے اور وہ آ کر نا ہو سکتا ہے ہندو کی ہندو ہوں اصل میں مگر مسلمان کی آئی ڈی رکھی ہوگی وہ آ کر نا ایسے آپ پر صدقے اور واری جا رہے ہوں گے کہ بندہ کہے گا یار پتہ نہیں میں جڑنا غلط کا آرچہ آگئی ہیں ٹھیک ہے نا ایس طرح صدقے واری جا رہے ہوں گے تو اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے اور اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے کہ آپ نے جو کونٹنٹ کرنا ہے اس پر محنت کر نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے کمنٹس میں یا پرائیوٹ کے اندر یہ جو لوگ اس طرح کے سوالات وغیرہ کریں ان کو ریفر کر دے پر ادھر جائیں ہاں البتہ سسٹر جو آئیں ان کے ساتھ آپ انگیج ہوں یہ میرا آپ کو مشورہ ہے سجیشن ہے باقی آپ ازاد ہے آپ جس طرح مناسب سمجھے آپ کریں مگر ایک بھائی کا ایک بہن کو یہ سجیشن ہے کیونکہ میں اپنے تجربے سے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کا انرجی بھی لے جائے نہیں اور یہ آپ کو نہیں غلط فیمیوں سے بھی بچا دے گی یہ چیز میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بہت سے غلط فیمیوں سے بہت شکریہ آپ بہن کی طرح آپ کے مجھے سجیشن دی اس کا میں بالکل خیال اور جو بھی ایسا بیٹھا ہے تو اس کو آپ کی طرف ریفر کر دوں گی ہاں ان کو چیتر پریڈ در یہ ہمارا ہمارا یہ تھیٹر کھولا ہوگا چیتر اوپریشن تھیٹر یہ یہ میں صدقہ کی بات بھی آگئی سسٹر آٹی کی بھی بات آگئی ازران ساری کی بھی بات آگئی سسٹر کی اور سسٹر علی نے بھی ماشاءاللہ جوائن کی سسٹر رمیزہ تھی ماشاءاللہ سسٹر امت الرحمن تھی بنت اب تو رحمان بولی نہیں پائیں سسٹر ہماری اور ان کے علاوہ کون تھی اور میں کو مس نہ کر گیا ہوں خیر جتنی بھی سسٹر آئیں کون تھی اور مسودی کا جی سب سے بڑی کو تو آپ بھولی گئے ہیں ان کو ان کا نام لیا علی نے سسٹر کا نام لیا میں نے تو وہ تو نام تو میں نے لیا ان کا اللہ تعالیٰ تمام ہماری سسٹر کو جو شامل ہوئیں سٹیج پر نیچے موجود ہیں نہیں آسکیں کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے خوش رکھے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی دیر تک ماشاءاللہ ٹائم دیا سسٹر میزا کا نام بھی لیا سب کا لے لیا نام اب کوئی رہ گیا تو پھر اس سے مادرت چاہتے ہیں نیچے ایک آئی ہے جی وہ کدھر گئی ہے کدھر ہے اس کو یہ تو بھاگی نہ بس تو میری داڑ کے نیچے آ کدھر گئی ہے کدھر گئی ہے کدھر گئی ہے کدھر گئی ہے اے دیکھو یہ جو ہی چول یہ جو ہی چول نیچے موجود ہے پہلا نشاہ ککککککککککککرن اوپر آ جائیں سٹیج پہ جی تو جو ہی چول صاحب نیچے موجود ہیں یہ عورتوں کے بھیس میں ایک مینڈا اور گینڈا چھپا ہوا ہے تو گلتی سے بھی آپ نہ آئیے گا ٹھیک ہے جی بچ کے رہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں گلتی کو تائم آف کریں جو آج کا پروگرام ہے شروع سے سنیں سٹارٹنگ کے دو گھنٹے آپ لوگوں نے ضرور سننے اور انشاءاللہ اس میں بڑے زبردست طریقے کی چیزیں آپ کو مل جائے گی سسٹر ازرا انساری مجھے لگ رہا پھر کچھ بولنا چاہ رہی ہیں ارے میں تو بولوں گی تو بول چیز ہوں گی بہت ساری چیزیں اللہ خیر کرے آپ کافی تائم ہو گیا ہے کوئی نہیں انشاءاللہ آگے پروگرام سلیں گے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ٹاپکس رہیں جن میں ہماری جو سسٹرز ہیں ان کا بھی پارٹسپیشن ہے وہ رہے تو ضرور اس میں میں بلالیا کروں گا تو آپ لوگ ضرور فری ہوا کریں تو ضرور شامل ہو جائے کریں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مجھے بہت بولنا ہے اللہ سلامت رکھے بولیں بولیں زبردست بولیں کھل کے بولیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے لے دوستو اسی چیز کے ساتھ ایک چیز کا مطلب بتاؤ مجھے دے مار ساڑے چار کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سلینگ ہے اس کا کیسے ایکسپلین کروں ٹیٹو پارٹی کا تو میں نے آپ کے ہسپلینڈ کو ایکسپلین کیا تھا پنجابی ان کو بولے یہ مجھے بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دے مار ساڑے چار دے مار ساڑے چار بسکلی دے مار ساڑے چار کا مطلب ہے کہ ایک بندہ کابو آجائے تو اس کو پھر چھتر پا لٹکا آگے چھٹے گئر پہ نہیں جو ہی چاولہ تو کابو ہی نہیں آئی میرے یہ تو کابو آتی تو اس کی موشے نکال دینی تھی میں نے تو کوئی نہیں دے مار ساڑے چار ہاں نیچے بھائی نے کہہ دیا مطلب کسی کے خیال رکھے بغیر لگے رہو دے مار ساڑے چار کا مطلب یہ چھٹا گئر سپیڈ سو اور ہنڈ بریک اوپر دیکھی جائے گی پھر جو ہوگا اور درفتیں یہ اس طرح کار کے پر ٹھن بش دیتے ہیں ایک بندہ آیا تھا اس کو بولہ تھا جنبش گول ماہل میں جیسا دیتے ہیں کرنٹ وہ اس کو اوپر ایسا کہتے ہیں آپ کی صبح ہو رہی ہے تو آپ fresh ہیں آپ کی طرف صبح کا ٹائم ہے تو آپ موڈ میں ہیں کہ دے مار ساڑھے چارے نو نو کوٹی لگاؤ بہت شکریہ بہت شکریہ جتنے لوگ نیچے موجود تھے کمنٹس میں شیئر کر رہے تھے اور اسی طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے بہت شکریہ جا آپ کی محبت پہنچتی رہتی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ